السلام علیکم کیا حال آپ سب کا ہی پاپ سب ٹھیک ہو گئے ہوش ہوں گے مزے میں ہو گئے اٹس می اروج ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج کا ولوگ میں ماننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا آئس کیوب نکال کے کیوب غمبر کے جو میں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے اگر آپ نے میرے پہلے ولوگز دیکھیں تو اس میں میں نے دکھایا تھا کہ میں نے کیسے بنا کر رکھے اس سے سکن بہت فریش رہتی ہے مارننگ میں نائٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں آج کل ویسے بھی ویڈر چینج ہو رہا ہے تو ساون میں ویسے ہی نا آپ کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بیس چیز ہے آپ سکن کا حیاء رکھیں تو کلر ٹھیک ہی رہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کھیر مکس میں نے بنا دی تھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اسے ہتم بھی کرنا تھا اور دودھ بھی تھا تو پھر میں نے بنا دی ماما ون کیجے میں میں نے ون کپ ایڈ کر کے بنائی تھی آج میں آپ کو گول گپے بنانا ہے بتا رہی ہوں بہت مزیگی اور اچھی ریسپی ہے اور اصل میں گول گپے شاہی گول گپے آئے تھے اگر آپ نے لاس فلوگ میں دیکھے ہوں تو میں نے اس میں پتہ ہے ساری چیزیں بچا دی تھی ساری ایڈ نہیں تھی کی تو پھر نور تنگ کر رہی تھی مجھے کہتی تھی کہ گول گپے بنا کے تو میں نے ان کو پور کر کے کھانا ہے تو وہ میں اب بنانے لگ ہوں یہاں پہ میں نے سوجی لے لیا ایک کپ آپ نے سوجی کو اچھے سے چھان لینا ہے کیونکہ سامنہ ہے اور سامنہ میں اکثر آپ کو کیڑا وغیرہ اس طرح کی لگ جاتا ہوتا ہے چیزوں کو تو آپ نے اس کے بعد کا حیاء رکھنا ہے اور گرمے بھی اگر بنا رہے ہیں تو پھر بھی ان چیزوں کا ضرور حیاء رکھیں کیونکہ ہم مارکٹ سے چیزیں لاتے ہیں اس میں میں دو ٹیپس بون جو ہے وہ میدہ اڈ کیا ہے وان ایٹھ کپ میں ایٹھ کرتے ہیں میرے پاس وان ایٹھ کپ نہیں تھا تو پھر میں نے دو ٹیپس بون کیونکہ بارہ ٹیپس بون ہوتے ہیں ان وان کپ میں تو دو ٹیپس بون اڈ کیäsین ساتھ میں نے جو ہیں نا پینچ آب بیکنگ سوڈا اڈ کیا ہے اور ساتھ میں اس میں پانی اگ کریو پانی آپ نے زیادہ ایٹ نہیں کرنا سوجی پھولے گی تھوڑا ہار سا آپ نے ڈو بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو 15 منٹس کے لیے آپ نے ریس دینا ہے تو یہاں پہ میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے آپ جو ہے نا وہ میں مکس کر لوں گی اور اب اس کو میں گوند کے رکھ لوں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے تو اگر آپ پانی زیادہ ایڈ کرتے تو آپ تھوڑا سامیدہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے زیادہ نہیں ایڈ کرنا پھر آپ کے گول کپ پہ جو ہے نا وہ پھولیں گے نہیں اب اس کو میں اچھے سے جو ہے نا وہ ڈو کو گوند لوں گی آپ نے اچھے سے گوند اچھے سے سوجی کو ہینڈل کرنے دیکھیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ سوجی کا ہے اور یہاں پہ گیسٹ آگئے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ جوس منا لیا یہ مینگو جوس تھا ایک دن پہلے گیسٹ آئے تھے تو میں نے پیچ میں نہ آیا تھا تو میں نے کہا آج ڈیفرنٹ ہو جائے اور بس بھی پیچ ہتم ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں نے مینگو لیا تھا اور اس میں میں نے ٹھنڈا پانی آٹ کیا تھا اور ساتھ کنڈینس ملک آٹ کیا تھا اور اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر دیا تھا تو یہ آپ کے ایک مزے دار اچھی سی ڈرنک بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت ریفریشنگ ہوتے ہیں آپ اس طرح کی ڈرنک سرپ کریں گیسٹ کو تو انہیں بھی اچھا لگتا ہے بجائے کولڈ رنگز کے اور سوفٹ رنگز کے مجھے تو وہ بلکل اچھی نہیں لگتی اچھا میں مجھے پسان نہیں ہے لیکن کبھی ہاں پیتی ضرور ہوں لیکن اتنی پسان نہیں ہے اور گیسٹ کو میں سرپ کرنا اچھا لگتا اب مجھے پانی بنا رہے ہیں اس کے لیے دو کا پانی لے لیا تھنڈا اور اس میں میں نے املی کا پل پیٹ کیا دو سے ڈائی ٹیبل سپون اچھا ٹھیک ہے کونٹیٹی اور سپائیسز میں یہ نمک ہے چارڈ مسالہ ہے ہاف ٹیسپون بلیک سالٹ ہے ہاف ٹیسپون بائٹ سالٹ ہے 1 ٹیسپون چارڈ مسالہ ہے ہاف ٹیسپون جو ہے 1 ٹیسپون جو ہے وہ جنجر پیسٹ جنجر پاوڈر ہے 1 ٹیسپون جو ہے وہ ہمارے پاس ریٹ شیلی پاوڈر ہے اور ساتھ 1 ٹیسپون جو ہے وہ ہمارے پاس کیومن پاوڈر ہے زیرہ پاوڈر جیسے بولتے ہیں اب اس کو پانی کو میں نے فریزر میں لگتی ہے کیونکہ تھنڈا پانی زیادہ اچھا لگتا ہے اب میں نے دو کو بے لیا آپ کو کٹر لے لیں کیونکہ میں پاس کوکی کٹر تھوڑے سے بڑے ہیں تو بڑے بڑے گول کا پہنی تھی مجھے بنانے تو یہ میں نے نا ایک ڈبی شہد کی ڈبی کا یہ ہول ہے تو میں نے اس کا یہ لے لیا ڈکن اور میں اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بہت زیادہ بنتے ہیں یہ ہاف پیڑا ہے ٹھیک ہے یہ ہاف پیڑا لیا تھا میں نے اور اس کے بھی دیکھیں آپ کون گن سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہیں تو دوسرے کے بھی زیادہ بھی نہیں گوندے آپ کا اچھے سے ڈوبت بن کے تیار ہو جاتی ہے اب جو ہے نا میں اس کو دیکھیں اپنے نکال کے سائٹ پہ کر لوں کیونکہ جب فرائی کرنے آپ نے ایک ایک کر کے فرائی کرنے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ اگر پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو زیادہ آپ ہینڈل کاری نہیں پائیں گے تو وہ پھولیں گے نہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گا اب میں نے ایک ڈال کے چیک کیا تھا پہلے اور اب آپ اس کو پریس کہہ رہی ہوں جب آپ نے ہارٹ تیل میں صحیح اچھے والا گرم تیل ہونا چاہیے تھندا تیل بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ نے ڈالنا جیسے وہ تھوڑا سا جو سرفیس سے اوپر آئے گا پھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تو وہ آرام سے پھول جائے گا تو آپ نے ڈھال دے سال پریس میں کنا جیسے وہ اوپر آئے گا تھوڑا سا دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر آگیا اب میں اس کو پریس کر رہی ہوں اور یہ اچھے سے پھول گیا اب اس کو بھی پریس کر رہی ہوں اگر تھوڑا سا پلیٹ کر دیں گے تو آپ کا اچھا نہیں پھولے گا یا پھر پھولے گا ہی نہیں تو اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے اور بڑے اچھے رام سے بن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو کھلے سے ٹوکری وغیرہ میں ہوادار جگہ آپ اس کو نکالتے جانا ہے جیسے جیسے یہ ہوا لگے کہ اس کو یہ کرسپی ہوں گے ادرویس یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے یہ نا تھوڑے سے نا سوفت بنیں گے سوفت سے مرادی ہے کہ تھوڑا سا وہ آئے گا تیکسٹر اس میں تو اس کو ہوا میں رکھیں گے تو اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تھوڑے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں چار بنا رہی تھی اور یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی انسٹرکام کے لیے تو یہ کلپ اندر ایڈ ہو گیا تو میں اس کی ریسپی جو ہنا شورٹس میں اپلوڈ کر دوں گی ماشاءاللہ سے ویڈر اتنا پیارا ہوا تھا اتنا پیارا ہوا تھا کہ بہت مزے کا ویڈر ہوا تھا اتنی دیز بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد جی حمزہ نے آ جانا تھا اور پھر میں نے پلاو بنایا آج اس کی کوانٹی دیکھ لیں میں نے بیف یہ ہنی پلاو بنایا تھا اس کے لئے میں نے پیاز لیا ہے جنجر لیا ہے جنجر لیا ہے اور گارلک لیا ہے جنجر آپ پورا ثابت تکرہ لے سکتے ہیں میرے پاس ہاں نہیں تو میں نے یہ لیا سونف لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب وان ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون جو ہنا وہ دینیا پاوٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ سارے جائیں گے اور ساتھ کھڑے مسالے کی پلیٹس بھی میں نے بنایا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے اس میں کیا کیا ہے کالی میرچ ہے دو بادیاں کے پھول ہیں ساتھ ایک انچ کا ٹکرہ دار جینی کا نمک ہے وان ٹی بل سپون اور اس کے بعد چار سے پانچ الائچیاں ہیں اور ساتھ لونگ ہیں اور ساتھ جو ہیں نا تین ہی اس طرح کی کالی جو ہوتی ہیں نا موٹی والی الائچی وہ ہے اور یہ ڈیٹ کلو بیف ہے اس کو میں نے وینگر ڈال کے اچھے سے واش کیا تھا دن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا زیادہ بڑا پیسز اچھے نہیں ہمیں لگتے اپ ڈیٹ کلو بیف میں میں نے یہ سارے کونٹیٹی ڈالیا چیزوں کی اور اس کے ساتھ میں نمک فی الحال یہاں پہ اتنا ڈالی ہوں باقی میں جو ہر جسٹ کرلوں گی چاول میں اور اسے ساتھ اس میں دو تیز پاتھ بھی میں نے ایڈ کر دیا وہ میں پہلے بول گئی تھی کیونکہ ہم پلاو بنا رہے ہیں تو پلاو میں یہ سارے مسالے جاتے ہیں ساتھ میں اس میں دو لیٹر پانی ایڈ کروں گی ایڈا لیٹر جو ہے وہ کونٹ میں لگ جائے گا پانی اور ایڈا لیٹر جو ہے وہ آپ کا ڈیر لیٹر جو بچ جائے گا وہ آپ کا چالوں میں یوز ہو جائے گا کیونکہ ہم اس میں ایک کلو ون کیجر جو ہے وہ رائس جیوز کریں گے اب میں پریشیر کوکر بند کر دو اصل میرا پریشیر کوکر کے یہ ہے وہ کہ میں پریشیر کوکر لگا کے چلے گی لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کی نا وہ سٹیم نہیں تھا کر رہا پیچھے جب ماں نے کر دیا میں نے کہا یہ چینج کیسے ہو گیا دونوں نے کہا وہ سٹیم نہیں تھکا رہا جب ماں چینج کر دیا اب میں نے ایڈ لے لیا جی آئل لے لیا اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاز اب میں اس کو سوتے کروں گی ٹھیک ہے اچھے سے اور ساتھ اس میں کھڑے مسالے آٹ کروں گی وہ ہی مسالے ہیں بس کونٹیٹی تھوڑی تھوڑی ہے تین الائچی ہیں دو بڑی الائچی ہیں اور ساتھ آچی نہیں کٹ رہا ساتھ کیومن سیٹس ہیں زیرا اور بس اس کو میں ایڈ کر کے تھوڑا تھا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ مسالے اچھے جلیں اور اچھے سی ان کی ایک فرگرنس وہ نکل کے ہے اب اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ٹیماتو پیوری یہ تین ٹیماتو جو میں نے بلینڈ کر کے ایڈ کرے تھے میں وہ یہ ٹیماتو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن زیادہ اچھے نہیں ہوتے زیادہ آپ نے کھانوں میں نہیں ایڈ کرنے ہوتے اور پھر آپ کو وہ ضرور نہیں ہیڈ چیز اچھے لگے تو وہ آفیلیبل ہو تو آپ نے زیادہ قوانٹیٹی آنے کے اکڑائی وغیرہ میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو اس میں ضرور ہے تو ٹیسٹ نہیں آتا تو ویسے کھانوں میں میں ڈالتی بہت زیادہ ہوں لیکن پھر بھی نہ بتانے جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے میری چکام ڈالی لیکن زیادہ ہوگی تو میرا وہ حساب انٹو مارٹر کام ہیڈ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو مجھے سکون نہیں آتا تسلی نہیں ہوتی کہ بس دوئی اتنے بڑے دیکھنے میں بس دوئی تو پھر میں اس لئے میں نے دو اور تین نکالے ایک اور لے پھر چلیں جی اب اس میں میں نے ڈال دیا تھا جنجر گارلک پیسٹ اور ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا تھا گرین چیلی کا پیسٹ اس کو سوٹے کیا در میں نے اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور سار میں ڈال رہی ہوں چینج ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ اہلی ڈال کھو بنے گا کیونکہ بلاو جو بیف ہوتا ہے پہلی تھوڑا سا ڈال کھوٹا ہے میں وائٹ بیف کی بھی آپ کے ساتھ ریسپی سے دن نہ شیئر کروں گی وائٹ بیف بلاو کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے املی کا پلپ ڈال دیا املی کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہ آٹ کی تھی اور اس کو میں نے سوک کیا ہوا تھا کہ اچھے سوک ہو جائے آپ اس میں آٹ کیا اس سے ٹیسٹ زیادہ انہینس ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو ہے نا بیف وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہوا تھا تو اب وہ ہم اس میں آٹ کر لیں کہ اچھا آپ نے بیف نکال لے بیف کی بوٹیاں نکال لینی ہے اور جو آپ کا جو باقی جو سارا آپ نے ڈالا ہے اس کو ڈسکارٹ کر دینا اس کو اپنے یوز نہیں کرنا اور یہ نہیں آپ نے اچھے سے چھان لیں ٹھیک ہے اب اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی کیونکہ میں زیادہ فرائی نہیں کروں گی یہ بہت زیادہ کوک ہو گیا ہوا تھا مطبع اچھا ہاسا کوک جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا تو پھر میں اسے زیادہ ٹائم نہ چمت چلا چلا کے اس کو توڑنا نہیں تھی چاہ رہی کہ بوٹیاں تھوڑی نظر بھی آئیں ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی میں دو سے تین ٹی بل سپون ایڈ کے اس سے بھی فلیور بہت اچھا ہاتھ ہے ہاستو کڑائی میں بیو کڑائی مٹن کڑائی کڑائیوں میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دہی ایڈ کیا ہوا تو کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ کھانا میں نے بنانا اور دہی نہ ہو تو میں ریسپی کینسل کر دیتی ہوں مجھے مزا نہیں آتا کہ اب یہ ایک چیز آویلیبل نہیں ہے تو الحمدللہ ہر چیز ہی آویلیبل ہوتی ہے جب بھی کچھ بھی بھانانے کا موڑ ہو ہر چیز ہی مل جاتی ہے تو ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانوں کا اور آپ بھی کبھی بھی میری ایسے پی ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کی کیسی بنی اور اگر کوئی شو ہو تو تب بھی آپ کومنٹس کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ہی ہے اور اس کے ساتھ میں اب اس میں پانی آٹ کر دوں گی اور ساتھ میں اس میں رائس آٹ کر دوں گی اس کو میں نے سوک کیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے تو سوک رائس ہے تو میں تیز آگ پر جو ہے اس کو میں جب بھی آپ نے رائس بنانے جب بھی آپ نے رائس آٹ کر دینے آپ نے آگ کو تیز کر دینا جیسے پانی دائے ہو گزائے گا آپ نے دام والی آنچ کرنے اور پھر آپ نے دم لگا دینا تو یہاں پہ میں دم لگانے لگی ہوں آرموس ڈن ہو چکے ہیں تو یہ ہے جی دم میں نے لگا دیا وہا تھا تو آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ میں فیڈبیک دینا نہ بلیے گا سٹے بلیس سٹے پوزیٹیو اللہ حافظ دو ٹرائیٹ اور ایڈ می نو آپ کو کیسا لگا